موسیقی 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 چودری آفتاب صاحب دینے دی کر ان کے رفاقہ کو کہ جنہوں نے جنابِ آجی خلید محمد خلید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رہے کی یاد میں حضور کی محفلِ ملاد سجا کے ایسا عمل کیا ہے کہ ہر ہر الفاظ ہر ہر عدا ہماری اللہ رب العزت ان کے حق میں بھی قبول فرمائے ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اللہ رب العزت مرحوم کے درجات میں بلندی فرمائے ازرات محترم ٹائم ساتھ نہیں دے رہا میں منیر صاحب کی خدمت میں خزارش کروں گا کہ رہنا آپ کی خود ہی پیچھے سے ہی لیتا رہی ہے ہمارا قصور کوئی نہیں ہے برحال ٹائم سمیٹ رہے کی کوشش کروں گا نادخان عذاب کی خدمت میں مربانہ گزارش ہے کہ ٹائم کا خیال رکھا کریں آزری کو محصول بنائیں اگر ایسا ہی آپ کریں گے تو پھر مجھڑوں میں خلق آئے گا خلق ہی آنا چاہیے تو مہترہ مدرات جو افاظ میں نے دلالت کیے کلان پاک سے یہ عقیدہ سنت کے مطابق اس حال سواب پہ دلالت کرے اس حال سواب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی دھرد دوست محبان ہماری ہر محبن کی زینت ہمارے پیارے جو اس دار فانی تو حالت ایمان میں یہاں سے پوچھ کر گئے ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا سبان اللہ پر شاہ کرنا سبان اللہ ان کو سپورٹ کرنا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کو ہوگے تو کئی بار مرک کر چکا ہوں میرے کریم آکات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد 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 کہ جب مومن دو مقام پر حضور کا یہ ارشاد آیا ہے ایک یہ کہ سبان اللہ کہتا ہے دوسرا یہ کہ جب یا رسول اللہ کہتا ہے انسان دونوں انفاظ میں سے اگر یا رسول اللہ کہتا ہے تب بھی اگر سبان اللہ کہتا ہے تب بھی حضرت توجہ کے ساتھ انسان کے اندر سے جو ہوا کی کرتی ہے وہ ہوا پادروں کا اختیار کر کے اسمان کی طرف چلی جاتی ہے ارے اس کو ربے کائنا فریشتو کو فرماتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ کی ہوا ہے یہ یا رسول اللہ کی ہوا ہے فریشتو اس کو محفوظ کر لو الہی جو فرمایا کہ اس کو اگر بٹھاؤں گیا کسی زمین پر ارے وہ زمین پر برسی اگر پہار پر برساں گا پہار پر برسی مومن پر برساں گا مومن پر برسی جب کسی کافر پر برسی اپنا کام دکھائے گی یا رسول اللہ کیا کام دکھائے حضور نے فرمایا وہ جنگیوں کا سردار بن جائے گا اگر پہار پر برسی وہ سوڑا بن جائے گا زمین پر برسی یہ زمین جادی بن جائے گی تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ کہوں گے ہر سبحان اللہ کہنے والوں تمہارے نام آمان کے تمہارے حصے جنت میں بہترین درخت لگیں تو ان درختوں کو لگانے سے بھی اگر آپ تاثر ہو تو برسی ہے اللہ رات اگرہ نہیں آیا پانک میں پڑی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی بخشتے ہمیں اور جو ہمارے مسئلان ہمارے عزیز ہمارے بھرد ہمارے تعلق دار حالت کے ایمان سے دنیا سے مولا ان کی بخشت فرمائے ان کی بخشت فرمائے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حالت ایمان میں جو دنیا سے گئے ہم ان کو یاد رہی حالت ایمان میں کوئی نہیں گیا تو ہمیں کونسی مصیبت ہے کہ ہم اس کو یاد کریں ارے حالت ایمان میں جو گئے ہیں ہم ان کو یاد کریں گے اور ان کو میرے قریبہ نے انشاء فرمایا آیا 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 دلے بھئی حضور نے فرمایا کہ جو بھی دولت ایمان والا گیا ہے دنیا سے اس کو یاد کرو جب جو میں یاد کرو گے میرے شیخ شیخ محجد عبدالحق مہتر سنی فرماتے ہیں اخبار والا خیار میں اخبار والا خیار کتاب کا نام ہے فرماتے ہیں کہ حضور کی مقبل بھی رات سجا کر آقا کی داب پر درود و سلام آت کر کے جب کوئی بھی عمل کرو گے تو وہ اللہ کی بھارکہ میں قبول ہوگا اگر نہیں پڑھو گے تو وہ مدود ہوگا تو لہذا یہ اتبار ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عمل کام آئے گا رجی جان کریں ہمیں کیوں کہتے ہو کہتے کہ دعا ہے نماز چنازہ دعا ہے قرآن شریف دعا ہے تو مل کر تمہیں تکلیف کونسی ہے انہیں یہ بتا ہر ہمیں تو قرآن شاکربہ رہا ہے سورہ حشد کی آیاء پاک پڑی ہے قرآن شریف جی ٹھائیس میں پارے سیکھ سیکھ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیئر پڑھتے ہیں میں نے کہا پھلو قرآن تم یہ سمجھ کے ہو یا پریلی کہتا ایتا کا غلام جب الحمدللہ پڑھ لیتا ہے اس کو کائنات ساری کی آتی کی خبر ہو جاتی امام اہل سلدت کا غلام تو ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اگر قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پتن ساز درو قرآن کا اور اہل سلدت کا کی سمجھ روکتے ہیں وہ آلے ہی رب نق فر نا ولی والد لگ ساب قول بلی مان یا اے پاک تی ان بھار رب پڑے ہیں تو آگے ادھے قرآن شروع میں آپ دیکھیں رب نق فر لی ولی والد یا ولی مومنین یعو یقوب الحساب الاشی بخش دے ہمیں اور اور ہمارے بھابات کو ولی مومن نیرہ آؤ یہاں پہ بات بکھار دوں گا فیصلہ آپ رہے کرنا ہے لیکن آپ یہ دار سے پوچھوں گا کہ یہ فیصلہ آپ رہے کرنا رات محترم جو امسان نماز رہی پڑتا بزری بات نماز رہی پڑتا وہ دوسروں کا حق کھاتا حق کھاتا ہے جب حق کھاتا ہے اس کو حق مخشوانے کا کب ٹائم ملے گا کب مخشوائے گا کیا یہ ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ مرم روما مہت جو ہے اپنے روما لیکن اس دار پانی سے جاؤ گے قیامت کے دن ایک ایک روما تمہارا کھینچا جائے گا سبان اللہ ایک ایک نوہ کھینچا جائے گا کیسے ایک ماز میں تم دوسروں کا حق کھاتے ہو ارے جب کھاتے ہو میں نہیں پڑھو گا آپ کا حق کھاتا ہوں دوسرا نہیں پڑھے گا سب کا حق کھاتا ہے چاہوں کہ اس نے جو دعا کرنی ہے وہ ہم پہ احسان نہیں کھاتا اللہ کا حکم ماندہ ہے رب نگفر ونی والدی والدی والد 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 حق کھایا یا نہ کھایا 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 وقت آئے گا کہ جس وقت میں میرے آقا کی ساری امت سے بخش مان دو ساری امت سے بخش مان ہوگی ارے یہ اللہ دین کا دیپ رہی ہے کہ جہاں پہ ڈیر سو آزمی ہوگا نہیں کائنات عالم جب سر ہم کہا تمہار رہا ہے تو عرض کر رہا تھا جو ہمیں کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہو حضرات وہ احطرم قرآن پڑھا ہے وہ آئی پاک بھی قرآن سے بات پڑھتے ہو جو خوش نصیب وہ آخر پہ آکے آئے آپ کی طلب کرتے ہو تو قرآن جو ہے کیا قرآن سے باہر یہ جو چیزیں جو میں مر رہا ہو نہیں نہیں اس لئے سادھا سننی ہو آخر پہ آکے سب ادرائل سننے کے محمد پھر کیا کہتے ہیں کچھ بھی پدے نہ رہا تو کہتے ہیں جی کہ ہر چیز مو رکھ دے دعا کی مم میرا تو پیچھے رکھی مم گی لگ کڑھ مانگ تو صحیح لگ نہیں بات ہے سوا کہتے ہیں دعا مردود نہ فاتح نہ درود تو سچی کہ نہیں ہے دنیا سے جانا کی دلیل ہے کہ اولاد نیک ہے آج کام آ رہی ہے اپنے والد کو یاد اکھے لکھیں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہیں درود پڑھا جا رہا ہے کہیں مفل مراد سے جا رہی ہے اے تکبیر نارائنی سالت نارائنی سالت خلات بہترہ انترہ بہترہ انباب ضروری کہتا چلو کہ حضور کے عشق کے بغیر آقا کی محمد کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ کام نہیں آنے والا اگر کام آئے گا تو حضور کب حضور کی محمد آئے گا حضور کی ذات کے ساتھ پیان جو ہے یہ کام آئے گا محبت رسول کے بغیر کوئی عمل دوریہ کا دول میں ہی بہترہ وہ عدودہ گیا جاتا ہے برندی کی جو کے لیے چلا جاتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جہاں پہ حضور کی محمد ملاب سجائی جائے گا حضور کی محمد اسلام بڑھا جائے گا تو لہٰذا آقا کی محمد ملاب کرتے ہیں ہمیں بیٹھنے والوں خوش رسیبوں سب کے نمائے عمل میں یہ حقیق جائے گا حضور کی محمد ملاب حضور کی محمد ملاب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ارشاد فرمایا دو حدیثیں ہوا کا بیان کیا جاتا کروں گا حضور ارشاد فرماتے ہیں سرادات توجہو فرمائیں گے یہ باتیں سویٹھنے والی ہیں یہ آپ کو کام آئے گی ان کو لپیٹھو ان کو اٹھاؤ سامنے رکھو اور حاضر رکھ کے ہرچے رکھو ان سے بھدت لو حضور نے فرمایا کہ ہر دنیا سے جانے والے انسان کو چار چیزیں کام آئیں گے تمہیں جو ہے بوٹل آئے گا چار چیزیں یہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سین حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس کے اچھے آمار اللہ علیہ وسلم یہاں بھی والا کر یہ نہ ہوئے تو قربان جائے حضور کے صحابہ اللہ علیہ وسلم ہم پہ جو احسان فرمایا ہے خان اللہ کوئی تو بچارے کہتے ہیں نا کہ اندریاں پار لگی ہے وسیلہ حضور کے صحابہ مالے لئے وسیلہ بنے ہر چیز ایچی ہے تو سرکار پہ اچھا کروایا آیا تو آج ہمیں کاما نہیں ہے یہ ان کی بہت بڑی حساب ممید ہے ہم حضور 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 نے فرمایا اس کے نیک کام آئے گی یا رسول آگر نیک کام عمل آہ ہوئے تو پھر پھر حضور نے فرمایا اس کی اولاد نیک ہوگی خود بخشے گی محفل ملاد سجائے گی حضور کی ذات مدرور السلام کی محفرت سجائے گی آقا کا درود قبولیت کی تمام چابیا لگا جاتا ہے آقا کے بھرکے کو دیکھو یا حبیب اللہ یہ بھی جا ہوا حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کوئی مسجد بنا دیا مدرسہ بنا دیا خدا تو فیق دے کم لگ وا دیا کسی بیوہ خاتو ان کے یتین بچوں کا کوئی ایسا سہارا بنا دیا مخلوق خدا کے پھلے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جو رفع آمہ کے لیے کام آنے والا ہو یہ سرکہ جاریہ ہے وہ نے بچوں خدا وہ علم حاصل کیا ہے وہ تقسیم کیا ہے سبحان اللہ اور دوسری حدیث انبار کار قرما کی موجود کی میں سکار نے اشار فرمایا کہ میرا انبتی سبحان اللہ کیا فرمایا میرا انبتی سبحان اللہ میرا انبتی سبحان اللہ جب دنیا سے جائے گا تو غناء ہوں میں لطبت ہوگا سبحان اللہ وہ کہا یہ بھی سات دیتے ہیں کہ جیسے ڈیم کو چھوڑ تو نا ڈیم کے کنارے جہاں پہ تھوڑا پانی ہو وہ پھر سب اتی ہے کہ زدداری صاحب کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ بادشاہ میں ہوں سبحان اللہ کوئی اس نے کوئی چیف بچانی نہیں ہی وہ بیلکل کی چڑ نہیں آقا تعریب صلی اللہ علیہ شاہ فرمایہ میرا امتی جب دنیا سے جائے گا سنی اور توجہ سے بہت بڑا مسرح کر کے آپ کے سام رکھ رہا ہوں اگر اس اس نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ان گانے کے مری کے آر کوئی شہر نہیں چھوڑی چھوڑی چیزیں ان کا اسی ایسے اتھا ہم سوچ نے کہ دی رہ چھوڑی گئے آپ کیا بن سی اگلی سنی یا رسول اللہ پھر آقا وہ ایسا گیا حضور نے فرما ہے نہیں میرے صحباب اس کے نئے گناہ جو ہیں ان پر بین لگ گیا ہے نہیں بات سمجھ ہے تو جو فرما را 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 کہ اس کا اشاق ستاب جو ہے جو پہلے کر گیا ہے اب نئے تو نہیں کرے گا نا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے اس کا کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے یا حبی اللہ جو لے گیا ہے حضور نے فرما کہ اس کے پیچھے گھار والے جو ہیں رات اس کی تشریح میں چند دفاع سخت ہوں گے وہ آپ کی اصلاح کے لیے اگر آپ مانیں گے تو آپ کی مرضی وگر میں میری دکانگاری نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے میری سید پیاس نہیں آئے گا آپ سنبھال نہ ہوگا توجہ کر گئی ہوگی حاجی خلیل صاحب نہیں گئے ہم نے بھی جانا ہے جو چلے گئے ہیں ان کا کوئی گنا نہیں تھا وہ اپنے ٹائم پر اپنے ڈکٹ لیے سبھال لی آر جی جانا ہم نے بھی ہے لیکن ہمارے عقل پر یہ چیز سبھال نہیں ہوئی سیرے سے کہ بہت کوئی چیز ہے اور آنے والی ہے حضور نے فرمایا کہ جو چلا گیا ہے نہیں نہیں کرے پرانے توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان پسان اللہ فرمایا نہیں نہیں اس کے پرانے بلا جو ہے اس کے گھر والے جب اپنے گھر میں چھٹائی کھال کے بیٹھیں گے وہاں پہ قرآن بھاک کی کناوت ہو جی رہے گی وہاں پہ کلمہ شریف کا زمد ہوتا رہے گا آقا کی گا پر درود اسلام بڑھا جائے گا سورا یا سیر کی کناوت ہو آقا نے فرمایا جب اس کے پیچھے والی ہاتھ کڑے کریں گے اللہ کی جوش میں آئے گی جیسے زی جی سے آتا ہوا پانی ریت کو بہا کے لے جاتا ہے غضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا پانی میرے حمدی کے بناء لبیٹ کے لے جائے گا اس کو صاف کر جائے گا تب قیامت قدر اٹھے گا یہاں پہ حضرات علبہ اکرام اللہ کے نبی کو خبر نہیں میں یہ سادکی سے کہا کرتا ہوں وہ تمہارا ہو گا ہمارے آقا تو اکھوالی یہ تائنات ہاں ہاں میرے آقا کی اتھیلی پر ہے جس کی اتھیلی پر ہو اس کو دیوار کی کی ضرورت ہے جو دیوار کے پیشے جاتا وہ انہی کا ہو گا آقا نے کی آنے والا وقت دکھو کہ ابھی مرا تو نہیں آنا کی آسان کہ جس آسان گے سڑکا لوسی پہلے نہیں آج جلو جلو یہ لو جس آسان گے پیش آسان نے نہیں جس میں گیا سڑکا لوسی دنیا داری یہ جی حضور نے فرمایا کہ جب 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 اس کی فلم اس کو دکھائی جائے گی تو وہ حرام لگائے گا اور شرمی مجی سے مرتا جائے گا کہ یہ خرام نے کی ہے تو آخر پر اس کو پیغام ملے گا کہ اب سن سن تیرے سارے کے سارے گناہ باف ہو گئے تیرے سارے گناہ باف ہو گئے میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی فرمایا بیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو نیکی کرتے نہیں سبھا 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 اب یہاں پہ کڑی بات جو آئی ہے وہ یہ آپ سے پوچھتا چلوں گا ساتھ ساتھ آپ نے حیصلہ سنانا آئے بار نیکی جواب کی مرضی ہوئی کہتے رہے نیکی سچی بات یہ ہے حضور نے یہ فرما آیا کہ اس کے تیچھے جو بیٹھے وہ کوئی سارے سواد کریں گے اس کے غنا بخش بھی آجائیں گے وہاں پہ شیطان کو یہ خبر ملی تو اس ہے کہ میں بیٹھ نہیں دوں گا میں ان کو الٹے راستے پر جان جاؤ گا وہ کیسی ہے کہ یہ پھوڑی پہ مضو کر کے نہیں بیٹھے گئے نہیں سوا جائیں پھوڑی باہو جو نہیں بیٹھے گئے گئے تو وہ نے کہا نہیں چھ ہے جنی آس گیتے اتنی ہے کہ مجبوری نہیں ہے میں بازرہ کہنا کہ یہ ہی ہے کہ یہ اللہ شکر ہے کہ چار تکبیرہ آخر تو پہلے 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 بچائرے پر آمارے سیگرٹ نہیں آئی آئی سیگرٹ نہیں لائی جنہ نکوی سنہ جنا شاہر مولی صاحب قسمان دعا لگی ہے نہیں نہیں ہے یا نہیں بات کرو سیدھی بات کر رہا ہوں مدرات اگر اور آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر فقہ ہائی صدی سے مبارکہ کے داحت لکھتے ہیں کہ اگر اسی قسم کا خلل آگیا زبان سیگر سے نفاق ہو جاتی ہے نسوار سے نفاق ہو جاتی ہے مکرو ہو جاتی ہے سلسلال یا نقشبت یا کے حراب سلسلال یا چشت یا تمام سلاس جب دل 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 پوچھ لو یہ بات ہے یا نہیں کسی مفتی قادی پوچھ لو یہ بات ہے یا نہیں اگر نئی ہوئی تو فقیر کے دل نرسا ڈا سلسلال اللہ سلسلال اب یہ غلطی کیس کی ہے ہماری ہے یا نہیں تو ہم نے کم بس کہ آج کا سبق ہم نے کون سا پڑھ ہے کہ الہی قبر السلام کی حدود میں ہمیں سیر لٹ سے بچھو ہمیں بودھ میں تو نہیں کہتا کسی کو لیکن زبان مکنو ہو جاتی تو پھر ایسا عمل جب کر لوگے تو ازایہ ہو جائیں گی خدا تعالیٰ کے فرشتے اِنَّا نَحْرُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُونَ حَافِظُونَ یہ قرآن ہم نے اتا رہا ہے ارے اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں تو فرشتے اس چیز کو حفاظت میں لے لیتے ہیں پھر صاف کیا کہتے ہیں یا بدنصیر کیا کیا ہے تو لا نصیر پڑھتا ہے بندہ تھی نہیں ہے تو در سیگرٹی رہے نا تمہیں دائیسوڑا جار تو بھائی سارے نہیں لائیں گے تو اللہ رکھو ان چیزوں پر خضرات محترم امر کہتے ہیں کہ توفیق دے اور ساتھ یہ بالکل آپ کو دعوت دوں گا کہ عشق رسول کے بغیر کوئی چیز جو ہے کھرامت نہیں آقا کی محبت اندر جاگر لگتے کوئی بھی کام کرو گے پیار سے کرو گے تو سب مملاد تمہارے وہ توڑ چڑھیں گے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو راستے میں رہ جائے گی ہاں چیز سلطان اللہ رفیر رحمت اللہ تعالی عشق کی دنیا میں تو سانے کے لئے تمہیں سبت لے گئے ہیں بات یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک سادہ جا سنسلہ ہونا چاہیدہ میں کہتے ہیں وہ جیسی سارا بھی کوئی مسئلے نہیں ایمان سلامت ایمان سلامت ہر کوئی مانگ دا پریشک سلامت مانگ دا مانگ دا موسیقی 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 موسیقی